اسلام علیکم سامین محترم ہمارے چینل فیملستان پروڈکشن میں خوش آمدید اس یوٹیوب چینل میں آپ کو مختلف شعباجات میں تجزیہ سننے کو ملیں گے جو خالصتا ہماری ذاتی رائے پر مبنی ہوں گی ہمارا مقصد کسی کی دل ازاری نہیں ہے لہذا ان تجزیہوں کو آپ ذاتیات پر حملہ نہ سمجھیں ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آئندہ آپ کو ہماری ویڈیوز کی اطلاع مل سکے شکریہ السلام علیکم ہمارا آج کا موضوع ایک ایسی رپورٹ ہے جو کہ ہر سال کے آخر میں گوگل کی جانب سے دی جاتی ہے اور گوگل کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ گوگل سرچ انجن کے بغیر انٹرنیٹ سارفین کی زندگی مکمل نہیں ہو سکتی روزانہ ہی گوگل پر عربوں موضوعات کو سرچ کیا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ سرچ انجن کی جانب سے ہر سال کے اختتام پر سب سے زیادہ مقبول سرچز کی فیرست کو جاری کیا جاتا ہے گوگل نے دو ہزار بائیس کے دوران پاکستانی عوام کی جانب سے سب سے زیادہ سرچ کی جانے والے موضوعات کی فیرست جاری کی ہے اس فیرست کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستانی عوام کو کرکٹ بہت پسند ہے کیونکہ فیرست میں اس کے متعلق موضوعات کا ہی غلبہ ہے حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو اس حساب سے ایجوکیشن، ہیلتھ، ایکانومی یعنی ایسے موضوعات کی بجائے ایک ایسا موضوع سر فیرست ہے جو کہ ہماری ایس سچ ایکانومی کے لیے اتنا ضروری نہیں ہے اور وہ ہے کرکٹ اس فیرست کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستانی عوام کو کرکٹ بہت پسند ہے کیونکہ فیرست میں اس سے متعلق موضوعات کا ہی غلبہ ہے پاکستانیوں نے دو ہزار بائیس میں گوگل پر سب سے زیادہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کو سرچ کیا دوسرا نمبر ایشیا کپ دو ہزار بائیس کے حصے میں آیا جبکہ پی ایس ایل کو تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ سرچ کیا گیا پاکستان اور بھارت کے میچ کے ساتھ ساتھ فائنل بھی ملبرن کرکٹ سٹیڈیم میں ہوا تھا اور دونوں بار بارش کا امکان ظاہر کیا گیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ ملبرن کا موسم گوگل پر سب سے زیادہ سرچ کیے جانے والے موضوعات میں چوتھے نمبر پر رہا اگر ہم بات کریں ٹاپ ٹین نیوز کی تو گوگل کی جانب سے دو ہزار بائیس کے دوران سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی خبروں کی فیرست بھی جاری کی گئی ہے اس حوالے سے سر فیرست نام مرہوم آمل لیاقت کا ہے ممکنہ طور پر ان کی اچانک موت یا اس سے قبل تیسری بیوی سے علاقی کی وجہ سے لوگوں نے ان کے بارے میں سرچ کیا ہوگا دوسرے نمبر پر یوکرین تیسرے پر عمران خان چوتھے پر مری پانچویں پر فاطمہ طاہر چھٹے پر عشق شریف ساتویں پر پرویز مشرف آٹھویں پر ملون سلمان رشتی نویں پر اقرار الحسن جبکہ دسویں پر سری لنکا سے متعلق خبروں کو سرچ کیا گیا دسویں نمبر پر سری لنکا سے متعلق جو ہماری اطلاعات ہیں وہ اس لیے انہیں سرچ کیا گیا کیونکہ پاکستان کی ایکانومی اور پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ جو سر پر منلا رہا تھا اس حوالے سے لوگوں میں ایک ڈر تھا خوف تھا کہ کیا پاکستان بھی ڈیفالٹ ہوگا یا نہیں اور کئی بار پاکستان کو سری لنکا سے موازنہ کیا گیا اور یہ پیشنگوئی کی گئی کہ پاکستان کے حالات بھی سری لنکا کی طرح ہوں گے لیکن بے شک وہ ذات اللہ تعالیٰ وہ بچانے والی ہے اور اس کا خاص کرم ہے پاکستان پر اور پاکستان ابھی بھی ڈیفالٹ ہونے کے خطرے سے باہر ہے ایسی مزید انفارمیشن اور ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی آراز سے کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجئے